مہراج ایک ماننے تھا اور بھی آئی کہ جب یودھیا کا پورا جو کانڈ ہوا اس کے بعد ہنمان جی شرلنکا کے جنگلوں میں چلے گئے ایک متنگ کمیونٹی ہے انہوں نے ان کی بڑی سیوہ کری اور ہر اکتالیس سال بعد فورٹی ونیئرز کے بعد ان کو درشن دیتے ہیں دوزار چودہ میں درشن دیا تو کیا اس میں بھی کچھ پوچھتی ہے یا یہ دیکھیں جن کو درشن ہوتا ہے ان کو میں پڑھام کرتا ہوں نہ میں نے یہ سٹوری کبھی سنی میں تو اتنا جانتا ہوں رام چاہیت مانس کے پریمی اہم تو جب رام جی زریوں میں سمانے لگے سب کو لے جا کر کے تو ہنمان جی نے منع کر دیا کہ پربو میں نہیں جا سکتا کیوں کیونکہ میں جب دنیا میں آپ کی قطعہ سنتا ہوں تو مجھے آپ کا احساس ہوتا ہے پیکنٹ چلا جاؤں گا تو پربو آپ ہی ہوں گے قطعہ سننے کو نہیں ملے گی تو اس لئے ہنمان جی سے پھر رام جی نے کہا کب تک نہیں جاؤ گے بولے جب تک دنیا میں ایک بھی وقتی رام بولتا رہے گا تب تک میں دھرا چھوڑ کر جانے بارا نہیں اس لئے دنیا کا سب سے بڑا گھاٹا اس دن ہونے والا ہے جس دن ایک بھی وقتی رام بولنا بند کر دے گا تب تک ہنمان جی یہاں ویراجوان ہے جب تک کوئی بھی رام 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 بولتا رہے تھے ایسا ہوگا ویسے کہ کوئی رام نام نہ ہی لے آپ کے حساب سے ایک سطر پر آ کر ہوگا ایک لاسٹ مومنٹ کیا اس کو ہم کلیوک کا انت کہہ سکتے ہیں جی بس وہی ایک کلیوک کا پرمپرتاپہ تو آپ کے حساب سے مارے جی کلیوک کا جو انت ہوگا جیسے آپ نے کہا کہ بھگوان کا نام نہیں کوئی لے گا اور کیا ہوگا بہت لکھا کلیوک کا ورنہ بارہ سال کی لڑکی نانی بن جائے گی امہ نہیں مات پتہ نہیں دے وا سادھ انسن کروا وہی سیوا مات پتہ کی کوئی نہیں سادھوں سے چرنہ دبائے جائیں گے یہ دور تو شروع ہو گیا اور بہت لکھا دیکھو بارہ سال کی بیٹیا نانی بن جائے گی یہ سب میں دیکھ چکا ہوں ابھی اے بتیس سال کی عمر کی میں نے نانی دیکھی یہ بلکہ آپ کو ستے بتا رہا ہوں تو مجھے لگا کہ جیسے اس کو کوئی بھی ہے ملکہ آچرج نہیں لگ رہا کوئی ملکہ آشر نہیں ہو رہا تو یہ سب ایکسپ کر لیں گے ہم لوگ دیرے دیرے ہائٹ چھوٹی ہو جائیں گی لوگوں کی دیرے 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 کلیوک کا بہت ورنہ ہے ابھی تو کلیوک چلائی کہاں ہے ابھی تو شروعات ہوئی ہے کلیوک اور پھر اتنا ہو گئے پھر اتنا ہے اب بتیس سال تک تو پہنچے گی چھار لاکھ بتیس ہزار ورش کا ہے کلیوک اور ابھی کتنا چلنا پچپانسو پاس ہزار پچپانسو گا لہ پیٹ ہے